موسیقی یہ ریڈیو زنبش اردو کی آواز ہے چار شمبے تیرہ مئی سال دوہزاد بیس کی نیوز بلٹن کے ساتھ آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ حاضر خدمت ہے کلاتنی بارودی سرنگ کے دماغی میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے واشک میرے آستی ڈیس سکوارڈ نے ایک شخص کو قتل کیا ہے ڈیرہ بکٹی سے تین افراد کابز پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے پی ٹی ایم کے رہنماء علی وزیر کرونا وارس کے شکار ہوئے ہیں یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئی ای نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبر سارین بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی قلات کے نواحی علاقے میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے اطلاعات کے مطابق قلات کے علاقے شور پارود میں سڑک کنارے نصب بارودی سرنگ سے موٹر سائیکل ٹکرانے سے زوردار دھماکہ ہوا بارودی سرنگ کے زد میں آنے سے موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص ہلاک اور اس کا باپ شدید زخمی ہو گیا ہلاک ہونے والے دلشاد ولد قادربخش کا تعلق مبین طور پر ایک قبائلی معتبر کے سربرہے میں قائم مقامی ڈیت اسکوارٹ سے ہے واشق میں پاکستانی حمایتی آفتہ گروہ نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے جس کی لاش بیسما سے برامد ہوئی ہے قتل کیے گئے عبداللطیف ولد مبارک نامی شخص کا تعلق وادی مشکے کے علاقے نوک جو سے ہے جو ایک غریب گھرانے سے تھا اور وادی مشکے میں جاری فوجی جہریت اور آئی روز کے آپریشن کے بعد وہ نقل مکانی کر کے بیسما منتقل ہو گیا تھا جسے بیسما میں ڈیت اسکوارٹ والوں نے اغوا کیا تھا قابض پاکستانی فوج نے ڈیرہ بگٹی کے علاقے اچھ میں گھروں پر چھاپے مار کر تین افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ افراد کی شناخت نحال خان بگٹی، ٹھارا بگٹی اور بخش علی کے ناموں سے ہوئی ہے مذکورہ تمام افراد کا تعلق بگٹی قبیلہ کے زیلی شاخ چاکرانی سے بتایا گیا ہے جو اچھ کے رہائشی ہیں خوزدار کے علاقے گزگی سے تین سال قبل قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والا محمد ریاض زہری ولد خان محمد زہری گزشتہ دنوں خوزدار سے بازیاب ہوا ہے بلوچ آزادی پسند رہنما اور بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سابق وزیراعلا بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ اور حال ہی میں ماری جانے والے پاکستانی میجر ندیم بھٹی کی ایک فوٹو شیئر کرتے ہوئے اپنے تازہ ٹویٹ میں کہا ہے کہ نیشنل پارٹی کے رہنما ڈاکٹر مالک جو اسٹیبلشمنٹ سے دوری کا دعویٰ کرتے ہیں جنگی مجرم میجر ندیم بھٹی کے ساتھ ان کی تصویر ان کا اصل چہرہ دکھاتی ہے میجر ندیم بھٹی بلوچستان میں نابالغوں کی بھرتی بستیوں کو تباہ کرنے اور بہت سے لوگوں کو مارنے کے لیے جانا جاتا تھا بی ایل اے کی جانب سے اس کی گاڑی پر آئی ای ڈی حملے کے نتیجے میں تین بچے بھی ہلاک ہو گئے کوئٹا میں وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو تین ہزار نو سو چھپن دن مکمل ہو گئے وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے پورے فوجی طاقت کے ساتھ اپنے جیٹ تیاروں اور گن شیپ ہیلیکوپٹروں سے بلوچ آبادیوں پر حملہ کر رہا ہے بلکہ ہر جگہ اپنے مقامی دلالوں کے ذریعے ڈیت اسکارڈ بنا چکا ہے جن کے ہاتھوں ہزاروں کی تعداد میں بلوچ اغوا اور شہید ہو چکے ہیں ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ انسانی حقوق کے علمبردار عالمی اداری اور اقوام متحدہ اس انسانی علمیہ کا نوٹس لیں قابض پاکستانی فوج نے بلوچ قوم کی رضا اور منشاہ کے خلاف مغربی بلوچستان کی سرحد کے ساتھ بار کی تنصیب شروع کر دی ہے مشرقی اور مغربی بلوچستان کی درمیان تقریباً ایک ہزار کلومیٹر طویل سرحد پر بار لگانے سے لاکھوں بلوچ خاندان تقسیم ہو رہے ہیں دوسری طرف پاکستان کے آرمی سربرا جنرل قمر جاوید باجوا نے گزشتہ دنوں تگران میں پاکستانی میجر ندیم بھٹی سمیت متعدد اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد ایران سے تعاون کے لیے ایرانی فوجی سربرا سے باتشیت کی ہے پاکستانی آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوا نے ایران سے سرحد پر بار لگانے کے کام میں مشترکہ تعاون کی اپیل کی ہے بلوچستان کے راستے غیر قانونی طریقے سے ایران جانے والے چوالیز پاکستانی باشندوں کو ایرانی سیکیارٹی فورسز نے گرفتار کر لیا ہے جو سفری دستاویزات کے بغیر سفر کر رہے تھے گرفتار پاکستانیوں کو راہداری گیٹ تفتان کے مقام پر لیویز انتظامیہ کے حوالے کیا گیا نوکنڈی کے قریب لیویز کی گاڑی سے دو لیویز اہلکار گر کر زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر نوکنڈی رورل ہیلتھ سینٹر پہنچا کر تبیع امداد دی گئی بیلا میں آر سی ڈی شہرہ پر ٹرالر کی ٹکر سے دو افراد ہلاک ہو گئے نوشکی میں سڑک حادثے میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا مستنگ میں کھڑی کوچھے کے مقام پر پک اپ اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم میں دو افراد زخمی ہوئے نوشکی میں لاتھیوں اور خنجر کی وار سے ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے بلوچستان میں مزید چوالیس افراد میں کرونا کی تشخیص کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد دو ہزار اکسٹھ ہو گئی ہے بلوچستان میں اب تک کرونا کے کیے گئے مجموعی ٹیسٹ کی کل تعداد پندرہ ہزار تین سو تئیس ہے جبکہ کرونا وائرس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد دو سو بیالیس اور ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد ستائیس ہے قلعہ صحف اللہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہائشیوں کی بڑی تعداد کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں جس کے بعد ڈپٹی سیکریٹری اور زلعی آفیسر صحت کی جانب سے مقامی انتظامیہ کو اس علاقے میں سخت لوگ ڈاؤن درخواست کی ہدایت کی گئی ہے کوئٹا میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور تاجر تنظیموں کے درمیان تے پانے والے معاہدے کی خلاف فرضی اور ایسو پیس پر عمل درامد نہ کرنے پر چون دکانیں سیل کر کے ستائیس افراد کو گرفتار کر لیا ہے واضح رہے لوگ ڈاؤن میں نرمی اور سمارٹ لوگ ڈاؤن کا آغاز عوام اور تاجروں کی مشکلات کو مدنظر رکھ کر کیا گیا ہے کھٹ پتلی وزیرالہ بلوچستان جام کمال خان نے فرنٹ لائم پر اپنی خدمات کی انجام دہی کہ دوران کرونا وائرس کا شکار ہونے والی صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو بیس بیس ہزار روپے فیکس دینے کا اعلان کر دیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا کی صورتحال بلوچستان میں دن بدن سنگین ہوتے جا رہے ہیں جام کمال کا بلوچستان میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے کیے گئے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی خلاف فرضی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے ادم پھیلاؤ کے حوالے سے تیش شدہ ایس اوپیز پر عمل درامد نہ کیا گیا تو لوگ ڈاؤن کر کے بہت سے چیزوں کو بند کرنا پڑے گا بلوچستان پرائیویٹ اسکولز گرنڈ الائنس کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں کوئٹا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کے شرکہ کو وزیر علیہ ہاؤس جانے سے پولیس نے روک دیا بعد اظہار ڈپٹی کمیشنر کوئٹا کے ساتھ مذاکرات کے بعد اسوسییشن کے عہد داران نے احتجاج تین دن کے لیے ماخر کرنے کا اعلان کیا ریلی کے شرکانے علامتی چابیاں اٹھا رکھی تھی اور وہ اپنے مطالبات کے حق میں نارے بازی کر رہے تھے الائنس کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اگر اس کے بعد بھی ان کے مطالبات کے لیے عملی اقدامات نہیں کیے گئے تو احتجاج کو وہ ساتھ دی جائے گی اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام نے بلوچستان میں لوگ ڈاؤن کے دوران بے روزگار ہونے والے دس ہزار چار سو پچاس خاندانوں کو کیش فار ورک پروجیکٹ کے تحت چھبیس کرون روپے تقسیم کرے گا اس پروجیکٹ کے تحت بے روزگار ہونے والے لوگوں کو کام فراہم کیا جا رہا ہے اور معافضے کے طور پر انہیں ہر ماہ فی خاندان ساڑھے آٹھ ہزار روپے ادا کیا جا رہے ہیں اور تین ماہ میں انہیں کل پچیس ہزار پانچ سو روپے نقد کی صورت میں ادا کیے جائیں گے یہ تیسارین بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنتے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 32674 ہو گئی ہے جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 724 ہے کرونا وائرس کے پاکستان میں 23315 مریض اب بھی اس پتالوب میں زیر علاج ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنمہ اور پاکستان قومی اسمبلی کے ممبر علی وزیر بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنمہ موسن داور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ پی ٹی ایم کے رہنمہ اور ہمارے دوست علی وزیر کے کوویڈ 19 کے ٹیسٹ کے نتائج مصبت آئے ہیں سندھ کے شہر ہیدر آباد میں کرونا وائرس کے مشتبہ مریض اور حلال احمر کے ڈاکٹر نوشاد حسین وفات پا گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر فوات سومروں کے مطابق ڈاکٹر نوشاد گزشتہ کئی روز سے بیمار تھے اور گزشتہ چھے روز سے چھٹی پر تھے پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوب بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے پیشی نظر حفاظتی انتظامات پر عمل درامت نہ کیا گیا تو پھر سے پابندی لگا دیں گے پاکستان میں کاؤنٹر ٹیریزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی نے ایک کاروائی کے دوران پنجاب کے شہر بھاول نگر میں دہشتگر تنظیم دائش سے تعلق رکھنے والے دو دہشتگردوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جن سے بارودی مواد برامد ہوا ہے دوسری طرف سی ٹی ڈی کراچی نے سپر ہائیوے پر ایک مبجنہ آپریشن میں دو ملزمان کو حلا کر دیا ہے افغانستان کی دارالحکومت کابل میں ایک میٹرنٹی ہوم اور صوبہ ننگرہار میں ایک جنازے پر ہونے والے حملے میں سینتیس افراد حلاق جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں افغان سیکورٹی فورسز نے جنوبی ایشیا میں دائش تنظیم کے تین سینئر دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا ہے ان میں گروپ کا علاقہی قائد بھی شامل ہے افغانستان کے وزارت داخلہ اور خفیہ ایجنسی نظامت عامہ برائے قومی سلامت تھی انڈیا اس نے سنگوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں دائش کے سربراہ ابو عمر خوراسانی کو اس کے گروپ کے شعبہ جاسوسی کے سربراہ اور افسر تعلقات عامہ کے ساتھ دارالحکومت کابل سے گرفتار کیا گیا ہے ہانکانگ میں پولیس نے حکومت مخالف دو سو کے قریب جمہوریت پسندوں کو احتجاج کے دوران گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق مظاہرین مونگ کوک نامی علاقے میں نعرہ بازی کرتے ہوئے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے اراک میں سیکورٹی فورسز نے چند ماہ قبل مظاہرین پر گولیاں چلانے میں ملوث ایک شدت پسند گروپ کے خلاف البسرہ میں کریک ڈاؤن شروع کیا ہے پولیس نے ساراللہ تحریک کے پانچ ارکان کو حراست میں لگنے کے ساتھ ساتھ بسرہ میں قائم تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کو بھی سیل کر دیا ہے فلسطین کے مقبوض مغربی کنارے میں گزشتہ روز اسرائیلی فوجیوں نے ایک فلسطینی شہری کو گولی مار دی جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا جبکہ ایک دوسری کاروائی میں اسرائیلی فوج نے القدس سے ایک فلسطینی صحافی کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے عراقی وزیراعظم مصطفیٰ القازمی سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراق علاقائی اور بین الاقوامی استحقام کے حصول کے حوالے سے ایک اہم ملک ہے انہوں نے عراقی حکومت کو معاشی بہران سے نمٹنے کے لیے مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا روس کی دارالحکومت ماسکو میں ایک ریٹائرمنٹ ہوم میں آتش زدگی سے نو افراد ہلاک اور نو شدید زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد تین تالیس لاکھ ایک ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں دو لاکھ نوے ہزار ہو گئی ہیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں چوبیس لاکھ انچاس ہزار ایک سو سولہ مریض اب بھی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے چھالیس ہزار آٹھ سو پچانوے کی حالت تشویشناک ہے جبکہ پندرہ لاکھ چھتیس ہزار مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں ایران کی حکومت نے ایران میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے رکنے کے لیے لگائے گئے لاکھ ڈاؤن میں نرمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت عبادت گاہیں سکول اور مدارس کھولے جائیں گے چینی شہر وہان میں جہاں سے کرونا وائرس پھیلنا شروع ہوا تھا نئے کیسز آنے کے بعد چینی حکام نے دس دن میں تمام شہریوں کے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ کے وفاقی ادارہ تحقیقات ایف پی آئی اور سائبر سیکورٹی کے ماہرین نے کہا ہے کہ چینی حیکر کرونا وائرس کے علاج کے لیے ویکسین کی تیاری کے زمن میں تحقیق چرانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری طرف چینی وزارت خارجہ نے اس الزام کو مسترد کر کے کہا ہے کہ چین ہر طرح کے سائبر حملوں کو مسترد کرتا ہے ٹویٹر نے اعلان کیا ہے کہ کوویڈ انیس سے متعلق متنازعہ یا غیر مصدق اطلاع دینے والے پیغامات کی وہ اب نشاندہ ہی کریں گے عالمی ادارہ صحت کے ایمرجنسی پروگرام کے سرورہ ڈاکٹر مائک ریان نے کہا ہے کہ کئی ممالک لاکڈاؤن ختم کر رہے ہیں تاہم اب بھی اس حوالے سے بہت زیادہ چوکنہ رہنا ہوگا اگر کرونا وائرس کے کیسز کی تعدد کم رہتی ہے تو بھی اس بیماری کے دوبارہ سر اٹھانے کا امکان ہے دوستین مراد بلو جو خبریں پیش کر رہے تھے آج کی نیوز بلڈن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے